جس کے سبجیکٹ میں ہیں اور آج اس کے انٹرڈکشن پر ہم بات کریں گے میرا نام پاسٹر جوید بشیر ہے آلاست فیفٹین یئر سے یہاں پہ اسی چرچ میں چرچ اپینٹیکوس میں خدمت کر رہا ہوں اور اسی کالج کے اندر میں نے سڑھی کا آغاز کیا اور آج اسی کالج کے اندر میں پڑھا رہا ہوں اور یہ تیسرا بیچ ہے جس کو میں پڑھا رہا ہوں منسٹری آف اسنشن ٹریننگ پروگرم 103 میں اور آج جو منسٹری آف اسنشن ٹریننگ پروگرم جس کے اوپر ہم بات کرنے کو ہیں سیکھنے کو ہیں اس کا جو انوان ہے اور یہ تیسا جو سبجیکٹ آپ کا ہے وہ ہے خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا نوٹ کر لیجے گا لیسن نمبر 103 خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا آج ہم اس کے انٹوڈیکشن لیشن کے اوپر بات کریں گے دیکھیں گے جانیں گے اور سیکھیں گے کہ خدا کے لوگ کون تھے اور ہمیں ان کی کیسے دیکھ بھال کرنی ہے اور تین ماہ تک ہم اسی سبجیکٹ کے اوپر مختلف انوان کے ساتھ سیکھیں گے اور جانیں گے کہ ہمیں کیسے خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنی ہے آئیں ہم جانیں گے جو پہلی سلائیڈ ہے خدا کے لوگ کون ہیں سب سے پہلی بات جو اس کا سب سے پہلا لیسن ہوگا جو نیکس کلاس میں سٹارٹ کیا جائے گا آج ہم اس کے انٹرڈکشن کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے اور انڈاملی جانیں گے اس میں جو دس سبجیکٹ ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے سب سے پہلا جو لیسن ہے آپ کے سامنے جو سلائیڈ ابھی آئے گی خدا کے لوگ کون ہیں خدا کے لوگ کون ہیں یہ تو انوان ہے کہ خدا کے لوگوں کی دیکھ بھال کرنا جو سیکنڈ اس کے سلائیڈ ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے خدا کے لوگ کون ہیں آپ پوری دنیا کے اوپر پوری دنیا کے اوپر جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس وقت پوری دنیا کے اوپر جو آبادی ہے وہ ایٹ بلین کے قریب ہے ایٹ بلین کے قریب ہے اور یہ نومبر دو ہزار بائیس کی مردم شماری کے مطابق یعنی کہ نومبر دو ہزار بائیس کی ریسرچ کے مطابق پوری دنیا کی جو آبادی ہے اس کی تعداد کتنی کتنی میں نے ابھی بتائی آپ کو ایٹ بلین کے قریب ہے اب اس میں خدا کے لوگ کتنے ہیں یہ ہم نے جاننا ہے کہ خدا کے لوگ کتنے ہیں کوئی رینڈم نہیں بتا سکتا ہے کہ خدا کے لوگ کتنے ہیں کیونکہ ہم موضوع پر بات کر رہے ہیں کہ خدا کے لوگ کون ہیں ایک question mark ہے جو آپ نے slide پر دیکھا تھا جس کے آپ picture لے رہے تھے جسے آپ note کر رہے تھے کوئی بھی بیٹا بیٹی بتا سکتا ہے کہ خدا کے لوگ کون ہیں جی بیٹا آپ بتائیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں جی بہن آپ بتائیے گا مرسز مائیکل آپ بتائیے گا جو خدا کے آئین کے مطابق چلتے ہیں جو خدا کے حکموں پر کوئی بیٹوں میں سے کوئی بتا سکے جن کے اندر خدا کا روح بات سا ہوا ہے اس کے علاوہ تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کی جو عبادی ہے جس کے اوپر آج ہم جان رہے ہیں جس کے اوپر آج ہم سیکھ رہے ہیں ایٹ بلین کے قریب جس میں مختلف مذاہب ہیں دینِ یہود دینِ اسلام دینِ مسید بھدہ ہندو درم اور اس کے علاوہ بہت سے مذاہب ہیں ایک راؤنٹ آب آؤٹ تعداد کے مطابق پنتالیس سو کے قریب پوری دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں لیکن ان میں سے تین الہامی مذاہب ہیں جو خدا کو مانتے ہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ صرف ہیں جو خدا کے حکموں پر عمل کرتے ہیں جو خدا کے آئین پر عمل کرتے ہیں جن میں خدا کا روح بسا ہوا ہے اب اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ خدا کے لوگ نہیں ہیں باقی جو ہیں وہ کیا خدا کے لوگ نہیں ہیں میرا سوال ہے آپ سے بھائی ایک بھائی ایک تو جو خدا کو مانتے ہیں جو خدا قدوس کی عبادت کرتے ہیں جو الہیم پاک خدا کو اپنا شخصی نجات دوہندہ قبول کرتے ہیں ایک وہ جو عبادت کرتے ہیں باقی جو دیگر مذاہب کے اندر جو بدپرس ہیں وہ کیا خدا کے لوگ نہیں ہیں کیا وہ خدا کے لوگ ہیں یا نہیں ہیں وہ اپنے اپنے خدا کو مانتے ہیں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے لوگ ہیں کوئی حوالہ مطنی کی انجیل مطنی کی انجیل اس کا پانچوہ باپ حسیم صاحب آپ سے ضرور پوچھیں گے مطنی کی انجیل اس کا پانچوہ باپ پنتالیسویں آیت میں وہ اپنا سورج نیکو بدوں پر سبی پر چمکاتا ہے اور وہ اپنا می سبی پر برساتا ہے کتے انہیں فرق رکھیا کہ ایتے ہندو درہ میں اندھی فسلیں گئے کہ میں ایتے می نہیں برساوانگا کہ میں انہوں نہیں مانتے پہ ایتے دیوی دیو تاں دی پرسطش کرنڈے ماننے کا طریقہ علیہ دہ لیکن کئی لوگ بتپرس ہی کر رہے ہیں وہ دیوی دیوتا کو اپنا خدا مان رہے ہیں وہ سورج دیوتا کو مان رہے ہیں زرتش مذہب مختلف مذہب جو مختلف دیوتا اور دیویوں کو مانتے ہیں لیکن خدا فرماتا ہے کہ میں اپنا سورج نیکوں اور بدوں پر سبھی پر چمک ہوتا ہوں اور اس کے بعد راستوں پر اور نہ راستوں پر سبھی پر می برساتا ہوں جدو خدا نہیں فرق رکھ دا مان دے چار بچے ہندے ایک بڑا کابل ہندہ ہے ایک نلائک ہندہ ہے لیکن مادہ پیار مادہ پیار مار اٹھی لیلہ لیلہ دیندی ہے کہ وقت وقت برابر ہی دیندی ہے نا دودھ برابر دیتی ہے تو خدا بھی پیار برابر کرتا ہے خدا کی نظر میں امان داروں کی الیلہ دا صفت ہے الیلہ دا ان کا رتبہ ہے لیکن اس کی نظر میں اس کا بھی وہ بھی بیٹا ہے اہمیت ہے امان داروں کی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا کے لوگ کتنے ہیں اب اگر دینِ مسیحت کی اگر ریسرچ کی جائے تو پوری دنیا کے اوپر پوری پوری دنیا کے اوپر اس وقت دینِ مسیحت کی تعداد اکتیس ہشاریہ گیارہ پرسنٹ ہے نوڑ کر لیجئے گا جو یہوہ الہم پاک خدا کو مانتے ہیں جو خدا قدوس کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں جنہوں نے توبہ کی ہوئی ہے جو ایمان داروں کی صفق میں اب اکتیس فیصد ان کی تعداد ہے تو ہم کن کے اوپر بات کرے ہیں کہ خدا کے لوگ کون ہیں اب باقی کتنے بچتے ہیں ہنڈرڈ پرسن میں سے اکتیس پرسن نکال لیں باقی کتنے بچتے ہیں حسیم صاحب آپ سے سوال ہے سکسی نائن پرسنٹ سکسی نائن پرسنٹ سمتنگ کہ سکسی ایٹ پرسن سمتنگ سکسی ایٹ پرسنٹ سمتنگ اب سکسی ایٹ پرسنٹ وہ لوگ ہیں ہیں وہ خدا کے لوگ ہیں وہ لیکن ہیں دور ہیں وہ میں ساتھ رہنا ہے ہیں وہ ہیں خدا سے ہیں وہ لیکن ہیں کہاں پر تو ان تک جانا کس نے ہیں ان تک جانا کس نے آج آپ اس جگہ پر آئے ہوئے ہیں تو آپ کس زندگی کا خاص پرپس کے تحت آئے ہوئے ہیں خاص پرپس کے تحت آئے ہوئے ہیں آپ ایسے نہیں آگے آپ کے آنے کا پرپس ہے جب ایک پودہ ہے جس کے اندر سینس نہیں ہے جس کے اندر شور نہیں ہے اکل نہیں ہے لیکن بٹ وہ یہ جانتا ہے کہ مجھے لگایا اس لیے گیا ہے کہ میں دن کے وقت کاربن ڈائی اکسائیڈ دن کے وقت اوکسیزن دوں اور رات کے وقت کاربن ڈائی اکسائیڈ دوں رائٹ تو انسان کو بھی اپنا پرپس معلوم ہونا چاہیے انسان کو بھی پرپس اپنا معلوم ہونا چاہیے آپ اگر یہاں پر آئے ہیں تو بے مقصد نہیں آئے تو کہتا ہے جب تُو بے ترتیب مادہ تھا جب تیری ماں نہیں جانتی تھی جب تیرا باپ نہیں جانتا تھا جب تیری ماں اور باپ کا ملاب نہیں ہوا تھا تب سے میں یہاوہ الہیم پاک خدا تجھے جانتا تھا اور تُو میرے پلین کے اندر تھا میں نے تجھے قوموں کے لیے مقصود کیا اور آج آپ وہ لوگ ہیں جو اس کے پلین کے اندر ہیں اور آج آپ اس پرپس یہ آپ کے لیے دولپ کیا کہ دو ہزار تئیس کے اندر آپ اس جگہ پر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں اور پھر اسے سیکھنے کے بعد کرنا کیا آپ نے کہاں پر سکسٹی ایٹ پرسنٹ پر جانا ہے کس نے کس نے آواز بہت کم ہے کتنے لوگوں نے جانا ہے وہاں تک جانا ہے آپ نے جانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ تم بھی خدا کے لوگ ہو تمہارے لیے بھی خداِ قدوس نے اپنی جان دی ہے اور تمہاری زندگی انمول ہے تمہاری زندگی تمہاری زندگی اور خدا کے لوگ کون سے زبور سیونٹی ون نکال لیجئے گا اور تیرمی آیت جب آپ متعلق کریں گے تو وہاں پر خدا کے لوگوں کے متعلق ذکر ہمیں ملتا ہے کوئی بھی بیٹی یا بیٹا آگے پڑ سکتا ہے زبور سیونٹی ون سیونٹی نائن زبور سیونٹی نائن ورس ٹھائٹین جی بیٹا اگر کسی نے نکال لیا تو جلدی سے پلیس سامنے آ جائیں اور اس کے بعد زبور نائنٹی فائی پر سیون ورس لمبر سیون نکال کر رکھے بیٹا اور اس کے بعد زبور ہنڈرڈ اور اس کی تیسری آئیت جی پڑھنے میں رہنمائی کیجئے گا ہم خدا ان کے زندہ پاک لام میں سے پڑھیں گے تب ہم جو تیرے لوگ اور تیری چراغہ کی بھیڑے ہیں ہمیشہ تیری شکر گزاری کریں گے ہم پش در پش تیری ستائش کریں گے آمین جی نیکس حوالہ تب جو تیرے لوگ ہیں ہم پش در پش تیری ستائش کریں گے وہ لوگ جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور خدا کے لوگ ہیں اور وہ نسل در نسل خدا قدوس کی ستائش کریں گے اور اس کا پیغام ایک پیڑی آوے گی جڑی آون والی پیڑی نو راب دی راب دی خبر ہے آج دی پیڑی ایتھے ویٹی ہے انہیں آن والی پیڑی نو خبر پچانی ہے اور دس رہا ہے کہ خدا دے لوگ کےڑے ہیں اور کنہ لوکہ تک پہنچنا ہے اس وقت پوری دنیا دے ہوتے ہیں پوری دنیا دے ہوتے ہیں سب تو وہ ڈا جڑا مذہب ہے سب سے بیگست جو ریلیجنس ہے جو سب سے بڑا مذہب ہے وہ دینِ مسیحت ہے اور اس کی تعداد کتنی میں نے بتائی ٹھٹی ون پوائنٹ الیون پرسنٹ سکسٹی ایٹ پرسنٹ ابھی گنجائش ہے اور وہاں پر اگر ایک سو بیس کی جماعت وہاں تک پوری دنیا میں اتنا بڑا مسیح کا پیغام لے کے جا سکتی ہے تو ابھی بھی بہت سی جگہ پر جگہ خالی ہے جہاں تک میں نے اور آپ نے اس کا پیغام لے کے جانا ہے اور انہیں بتانا ہے کہ تم خدا کے تم خدا کے اب تم خدا کے لوگوں یہ پہلا اس کا انٹرڈکشن تھا سیکنڈ سوائیڈ میں ہم دیکھیں گے اید اتیق کے لوگ چرواہے تھے یہ سیکنڈ لیسن ہوگا نوڈ کرتے جائیے گا اپنے پاس اید اتیق کے لوگ جو تھے وہ چرواہے تھے اید اتیق کے لوگ چرواہے تھے اور اس میں بہت ہی خوبصورت جو ایگزمپل ملتی ہے وہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ایگزمپل ملتی ہے جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ایگزمپل ملتی ہے اور وہ ایگزمپل وہ چرواہا تھا اور اس نے پہلے چالیس سال کہاں گزارے کہاں پہ گزارے بیہ باہ پہلے چالیس سال کہاں پہ گزارے بادشاہ کے محل میں وہاں اس نے کیا کیا تعلیم حاصل کی وہ تمام علوم حاصل کیے دینی علوم اور فیزیکل علوم جتنے بھی اس وقت دنیا میں رائے تھے وہ تمام علوم اس نے حاصل کیے اور حاصل کرنے کے بعد جب اس نے چالیس سال دنیاوی علم حاصل کیا پھر وہ کہاں پر گیا کتنی دیر پہلے چالیس سال اس نے دنیاوی اگلے چالیس سال اس نے کیا 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 بیڑ بکریوں کو چھرایا اور وہاں پر اسے سکھایا گیا کہ گلابہ نہیں کیسے کرنی ہے کیا کرنی ہے کتنی چالیس سال اسے علوم سکھائے گے پھر چالیس سال گلابہ نہیں سکھائے گی اور اگلے چالیس سال اس کا پریکٹیکل تھا کہ یہ تیری بیڑے ہیں اور اس وقت کتنی بڑی بیڑ تھی کوئی بتا سکتا ہے ایک موسیٰ اور جو مصر سے نکلی تھی وہ کتنی بڑی بیڑ تھی چھے لاکھ کے قریب کتنی چھے لاکھ کے قریب سوری بتائیے گا دوبارہ چھے لاکھ ضرور میں اس سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا چھے لاکھ اور یہودیوں میں یہ روایت پائے جاتی تھی کہ صرف و صرف مردوں کو ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا وہ جو شادی شدہ یا نوجوان مرد ہوتے تھے انہیں ہی کاؤنٹ کیا جاتا تھا عورتوں کو کاؤنٹ نہیں کیا جاتا چھے لاکھ مردوں کی تعداد اب عورتوں کی تعداد کتنی ہوگی اس میں اس وقت کہ زمانے میں دو شادی ہیں تین شادی ہیں چار شادی ہیں بھی ہوا کرتی تھی تین ہی لگا لیں دو ہی لگا لیں دو چھے لاکھ مرد بارہ بارہ لاکھ مرد اور عورتیں کتنے ہوگے بارہ لاکھ اب اس میں بچوں کی تعداد کتنی ہوگی ایک فیملی کے تین بچے چار بچے کتنے ہوگے کتنے لاکھ سے چھے لاکھ مردوں کی تعداد بارہ لاکھ عورتوں کی تعداد اٹھارہ ہوگے اب اٹھارہ ہی بچے لگا لیجئے تین بچے چھبیس لاکھ چھبیس لاکھ کی ایک لیڈر ایک لیڈر اور اس کی پریپیشن کتنی ہیں چالیس سال چالیس سال پہلے محل کے اندر تیار کیا پھر بیعبان کے اندر تیار کیا آپ کے پاس کتنی بیڑے کتنی بیڑوں کی گلابانی کرنا چاہتے ہیں کبھی آپ نے اپنی رویا میں یہ جاننے کی کوشش کی کہ خداِ قدوس یہ میرا پلان ہے میں اتنی بیڑوں کی گلابانی کرنا چاہتی ہوں کرنا چاہتا ہوں آئیں اہد اتیق کے جو چروائے تو ان کا حوالہ دیکھ لیجئے گا نوڈ کر لیجئے گا پدائش اس کا چھہلیسوں باب بتیس سے چونتیسویں آئے اہد اتیق کے لوگوں کو چروہہ کہا گیا ہے اہد اتیق کے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے چروہہ کہا گیا ہے پدائش چھہلیس باب چپٹر فورٹی سکس انڈ آورس ٹھائٹی ٹو انڈ آورس ٹھائٹی فور چپٹر فورٹی سیون انڈ آورس ٹھری چپٹر نمبر سنتالی تے آیت نمبر تین گنتی کی کتاب اس کا ستائیسوں باب سولہ اور سترمی آیت میں ان آیات میں آپ کو ملے گا کہ اہد اتیق کے لوگوں کو چروہہے کے ٹائٹل دیا گیا کون سا ٹائٹل دیا گیا یہ ہمارا دوسرا مضبون ہوگا جس کے اوپر ہم سیکھیں گے کہ اہد اتیق کے لوگوں کو چروہہ کیوں کہا گیا اور انہیں کیوں چروہہے کی خدمت دی گی اور خدا نے انہیں چروہہے کے لیے کیوں چنا ہم یہ دوسرے لیسن میں جا کر سیکھیں گے جی بیٹا سوری دوبارہ ریپیٹ کیجئے گا سیکنڈ ڈیفرنس آن جی گنتی کی کتاب اس کا ستائیسوں باب سولہ اور سترہ آیت گنتی کی کتاب چیپٹر نمبرze ڈوئنٹی سیون اینڈ آدھ سکسٹین اینڈ سیونٹین نوٹ کر لیجیگا اپنے پاس دوسرے چروہہے کی ایکزیمپل ہمیں داؤت کی ملتی ہے پہلے ایکزیمپل کون سے ملتی ہے موسیٰ کی اور یہ نمائع ہے اس سے پہلے بھی لوگوں کو چروہہا کہا گیا لیکن دوسری جو فیمس اور جو سب سے نمائع ایکزیمپل ملتی ہے وہ کون سے ملتی ہے داؤت کی داؤت کہاں پہ بیڑ بکریہ چرائے کرتا تھا جنگل میں خدا نے اسے جنگل سے اٹھایا اور کہاں پر بٹھا دیا کہاں پر بٹھا دیا تخت پر میری قوم کی نگبانی کر میری قوم کی رہنمائی کر میرے قوم کا لیڈر بن اسے لیڈر بنا کے سامنے لے کے آج آپ یہاں پہ جو بیٹھے ہیں یہ سارے آنے والے وقت کے لیڈر ہیں یہ آنے والے وقت کے کیا ہیں کیا رہا اپنے اپنے لیڈر سمجھتا تکنیا پہ ڈامنگیاں جی زوردار دانیاں بجائیں اس کے لیے بیویٹی کے لیے نیکس جو ہے ہماری سلائیڈ ہے پہلی کون سی تھی کیوں بتا سکتا ہے خدا کے لوگ پہلا لیسن نیکس لائم اس پر ڈیٹیل سے ہم سیکھیں گے دوسرا لیسن کون سا تھا عہدِ عتیق کے لوگ چرواہے تھے تیسرا نوٹ کر لیجے گا یسوم سی مسالی چرواہا یسوم سی جسے نیکس لائیڈ کیجئے گا بیٹا یوہانہ کی انجیل اس کا دس وم آپ گیار بھی آئی نوٹ کر لیجے گا یسوم سی نے بھی وہی ٹائٹل بائیول مقدس میں اپنے لیے یوز کیا جو چرواہے کا ٹائٹل ہے نگے بان کا ٹائٹل ہے نگران کا ٹائٹل ہے گلہ بانی کا ٹائٹل ہے کہ اپنے بیڑوں کی رکھوالی کرنے کا ٹائٹل ہے اور وہ یسوم سی نے کہا میں اچھا چرواہا ہوں میں اچھا چرواہا ہوں یہ ہمارا تیسا لیسن ہوگا اور تیسے لیسن پر ہم اس پر ڈٹیل سے بات کریں گے جب ہمارا تیسا پوشن آئے آج ہم صرف اس کے اوپر انٹرڈکشن کے اوپر اور آپ کے لیسن آپ کو روپیٹ کرواتا جا رہا ہوں تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم اسے ڈٹیل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سیکھ سکیں اور اس کے بعد چوتھا جو ہمارا لیسن ہے پاسبانی خطوط سے بصیرت جی نیکس سلائٹ کر دیجئے گا پاسبانی خطوط سے بصیرت اب یہ پاسبانی خطوط کیا تھے اور اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس چپٹر کے اندر ہم سیکھیں گے کہ جو پاسبان ہے اس کو جو خط لکھے گے اس کی روشنی کیا ہے اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے ایک پاسبان کے اندر ایک لیڈر کے اندر خدمت کا جذبہ ہونا چاہیے خدمت کی خواہش ہونی چاہیے اور خدمت کا جذبہ ہی اسے آگے لے کے چلے گا پہلا تموتیس اس کا تیسہ باب پہلی آیت اور دوسرا پوائنٹ شورٹ لی اس کے اوپر سیکھیں گے دوسرا پوائنٹ نوٹ کر لیجے گا کہ اس کا کردار جو ہے جو ایک پاسبان کا کردار ہے وہ کیسا ہونا چاہیے سوری پہلا ریفرنس پہلا تموتیس اس کا تیسہ باب اور پہلی آئے خدمت کی خواہش اس کے اندر ہونی چاہیے اور دوسرا جو ہے باہر والوں کے نزدیک اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے صرف مذہبے کے اوپر ہی نہیں وہ ایک اچھے کردار کا نظر آنا چاہیے بلکہ غیر لوگوں کے اندر غیر قوموں کے اندر اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے ایک تو وہ کردار ہے جو آپ سنڈے کے روز دیکھتے ہیں کے پاس بہت ہی خوبصورت نظر آتا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے وہ میسیج دیتا ہے آپ اسے قبول کرتے ہیں لیکن اگلے سات دن وہ کہاں پر ہوتا ہے اس کا کردار کیسا ہے اس کا رویہ کیسا ہے اس کا اٹھنا کیسا ہے اس کا بیٹھنا کیسا ہے وہ دعا کو ہے یا نہیں ہے ایک لیڈر جو ایک پاسبان ہے اور وہ کیسا ہونا چاہیے اب اس کے خاندانی جو ہے وہ کردار کیسا ہونا چاہیے یہ پاسبانی خطوط کے اندر ہم سیکھیں گے اس کا خاندانی کردار ایک بیوی کا شہر نوڑ کر لیجئے گا اپنے پاس بائیبل کا ریفرنس ہے کہ خادم جو ہو ہے وہ ایک بیوی کا شہر ایک بیوی کا شہر اور یہ تموتیس کی خط میں آپ کو ملے گا اسی تیسے باپ میں ایک بیوی کا ایک بیوی کا یہ نہیں کہتے ہیں ایک بار دے ملک سے رکھی ہوئے ایک کہتے ہیں دے ایک دوسری کنٹری جو رکھی ہوئے جو تعلیم کیوئے دے گا اندھا کردار کیوئے سیئے ہوئے گا اس وقت سے بائیبل مقدسے مطابق سب تو اہم ترین جڑی گالے جڑا پادری ہونا چاہیے دے جڑا پاسبانی خطوط دے اندر یہ سکھاں گے کہ خدمتی خواہش باہر والوں کے پاس نیک نامی ہونا چاہیے تیسری اہم بات اس کے خاندان کا جو رویہ ہے جو خاندان کی اہلیت ہے وہ ایک بیوی کا شہر ہونا چاہیے اور چوتھی بات وہ اپنے گھر کا بندوبست کرنے والا ہو اگر گھر کا بندوبست نہیں کر پائے گا تو وہ کلیسیا کا خیال کیسے رکھ پائے گا ایک لیڈر ایک لیڈر جو ہے وہ اگر اپنے گھر کا گھر کا وہ لیڈر ہے کہ نہیں ہے گھر کا لیڈر ہے اگر وہ گھر کے نظام کو ٹھیک طریقے سے میری بیٹی میرے بیٹے ٹھیک طریقے سے نہیں چلا پائے گا تو وہ کیسے کلیسیا کو ٹھیک طریقے سے لے کے چلے گا تو یہ ہم اس کلام میں سے سکھیں گے اور اگلی جو نیکس ہے ایک چرواہہ بننا ایک نیکس لچ کیجئے گا پریس ایک چرواہہ بننا یعنی کہ ایک پادری بننا جی نوٹ کر لی اب پاس بان جو ہے اس کے پاس ایک رویا ہوتی ہے بلاہت ہوتی ہے کس پرپس کے لیے اسے بھلایا گیا ہے آپ لوگوں کے پاس بھی رویا ہے سنڈے سکول کی منسٹری نوجوانوں میں خدمت بہنوں میں خدمت غیر قوموں میں خدمت جو باہر جا چکے ہیں جو دور جا چکے ہیں ایک پاسبان کے اندر وہ رویا ہونی چاہیے کئی مرتبہ ہم اپنی رویا کو چھوڑ کے دوسرے کی رویا کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور اپنا جو جس پرپس کے لیے آپ کو بھولایا گیا ہے اس پرپس کو بھول کے ہم فیس بک کے پیچھے چلے جاتے ہیں اور جب اس کی رویا کو اپناتے ہیں تو اپنی رویا بھول جاتے ہیں اپنا مقصد جس کے لیے خدا نے آپ کو بنایا ہے جس کے لیے خدا نے آپ کو تیار کیا ہے کہ موسیٰ مصر کی غلامی سے لوگوں میں نکالنے کے نکام ہوا کہ کامیاب ہوا انہوں اپنی رویا پتا سی اسی گھرالا بنے ہیں اندہ پیسان دا ہے پھر اندہ پیسے دے پچھے اسی ڈی ٹریک کنے ہیں اپنا سب کچھ پھول جانے ہیں جو داست دا ہے اندہ ٹریک دے اتے چالدے چالدے سفر کرنے ہیں خدا نے تانو رویا تاڑی دیتی ہے اور رویا دیتی ہے کہ غیر قومہ چاہی کام کرنا ہے بچیاں دے اندر کام کرنا ہے کلیاں دے اندر شگوپیاں دے اندر پکے بدامہ دے اندر اسی اسی انہوں نے بڑے بڑے پروگرم ساڑی اپنی رویا ڈی ٹریک اور پھر ڈی ٹریک انہیں ہیں پھر ڈی ٹریک تو سارا مشن سڑا وہ جڑا خراب ہو جانے ہیں صرف ایک کوئی چیز دے پچھے پیسے دے پچھے پاسبان ایک پادری نو اپنی رویا نو جانن دے زور تے جدہ تسی اگر پاسبان بننا سے آئے ہو یا اس کام نو کرنا سے آئے ہو تے تو آڑے ذہن تے اپنا جڑا اگر ڈرائیور چالتا پہا موٹر وے دے ہوتے تے اندہ تے آنے در نو ہو جائے گا تے ہوئے گا کی کی ہوئے گا ایکسلنڈ ہوئے گا گھڑی دا کچھ پلے رہے گا ڈرائیور دے باج جبے شاید نہ بچے اور تسی بھی اپنی رویا تے جنو ڈی ٹریک ہوگے پھر تاڑے کچھ پلے رہے گا یہ ساتھ سے اپنی رویا نو جس پرپس لیے خدا نے تا نو تاڑی ماں دے پیٹ چھے تخلیق کیتا ہے تو کہنا میں جاننا تھا میرے پلان چاہتے تم دوزار تائیس سے تو سکھنی سی میٹ بھی جو سکھنی سی تو پھر تو کام بھی کرنا سی اس وقت سے اس پلان نو ضرور یاد رکھنا ہے جو تسی خدمت چانے جو اس پرپس لیے سکھ کے آئے ہو اس پرپس نو یاد رکھنا ہے اور یاد رکھے پھر اگے ودن ہے یاد رکھے پھر کہاں پہ بڑھنا ہے میری بیٹی آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھ کر ترقی کرنی ہے آگے چل کر ہم دیکھیں گے ایک پاسبان کی ذمہ داری کیا ہے جی نیکس سلائیڈ کیجئے گا جی بٹھا ایک پاسبان کی ذمہ داری کیا ہے ایک پاسبان بن گیا اور پاسبان کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہے یہ ہمارا کونسا پوائنٹ ہے ذرا نوٹ کیجئے گا بتائیے میری بیٹی جلدی سے بتائیے گا چھتا پوائنٹ ہے اچھتے لیسن کے اوپر جب ہم جا کے سیکھیں گے یعنی کہ چھتے ہفتے کے اندر جب ہم جا کے سیکھیں گے تو یہ والا لیسن ہوگا جو آج ہے ایک چرواہے کی ذمہ داری اب چرواہے کی ذمہ داری کیا ہے ایک در سادہ چرواہاں ہونتا ہے چرواہاں کردہ کی ویسے عام چڑے ساڑے معاشرے دے اندرے بیڑوں کو کیا دیتا ہے نا 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 انجنی ابنی گے بانی تے بات دی پہلے اندھی خوراک دا بندوبست کردہ ہے پہلے اندھی کہ پکھیا رہاں کیوں دا ویہدہ ہی رہند ہے میرا سوال ہے مون صاحب پکھیا رہاں کی ویہدہ ہی رہند ہے نہیں پہلے اندھی خوراک دا بندوبست کردہ ہے پہلے اندھی کی کردہ ہے خوراک کا اور مین پاسبان کی ذمہ داری ہے ہے کہ اپنی بھیڑوں کی روحانی خوراک کا بندوبست کرنا اپنی بھیڑوں کی رپیڈ کر لیجے گا اپنی بھیڑوں کی اب روحانی خوراک کیا ہے خدا کا بہری گوڈ بہن کے لیے سور دارت آنیاں مجھائیں اس کے لیے حاضر دماغ ہے ایکٹیو ہے ایکٹیو رہنا چاہیے بیٹا آپ کو کیا روحانی خوراک کا بندوبست کرنا وہ روحانی خوراک ہے کیا خدا کا کلام اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس کلیسیا کو آپ کلام سنانے جا رہے ہیں وہاں پر توبہ کی ضرورت ہے بیپٹائز کی ضرورت ہے کون سا کلام کی وہ نا امید ہو چکی ہے یا وہ خدا سے دور جا چکی ہے کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ خوراک دینی ہے تو آڑا منڈا تو آڑے کلمانگے بریانی تترید ہو وہ کوفتے انہوں تو کہے گا میں نے تو پسان دینی ہے ہے کہ نہیں ہے دودھ مانگے آپ اسے روٹی دے دیں ضرورت اس کی کیا ہے اس وقت آپ نے کون سے ضرورت اسے پوری کرنی ہے وہ ہے روحانی خوراک اور روحانی خوراک میں وہ نا امید ہو چکا ہے وہ خدا سے دور جا چکا ہے میری بیٹی میرے بیٹے وہ ہم نے اسے پریپیڑ کرنا ہے اور پریپیڑ یہ کس کی ذمہ داری ہے کس کی پاسبان کی سیکنڈ اس کی ہے دیکھ بال پہلی ہے روحانی 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 خوراک سیکنڈ کیا ہے دیکھ بال کیا وہ عبلیس اس کے اوپر اٹیک تو نہیں کر رہا کیا وہ اس باؤنڈری لائن سے جو باؤنڈری لائن اس نے لگائی ہوئی ہے اس باؤنڈری لائن سے باہر تو نہیں جا رہا اس کے اوپر اس کی نظر ہے یا نہیں آج کل پادیاں نہیں نظر ہوتے یا میر فیملی یہ تو دہیہ کی بڑی ہے جوڑے مارے یا وہ نظر تو دور ہے وہ نا امید ہے یا فلانے یا دجے یا کیا ہم نے بھی اسی ذمہ داری نبانی ہے جب آپ نے خدمت میں آنا ہے تو ان لوگوں کو بھی یاد رکھنا ہے جو نا امید ہیں جو خدا سے دور جا چکے ہیں اور اور ان کی دیکھ بال کرنی ہے کہ آج اسے خوراک کی ضرورت ہے یا آج اسے کلام کی اور جا رہا پیڑ تو پکھا ہوئے تو جی انہوں کلام سنائی جاؤں تنال کہنا گوڈ بلیس یو خدا تین برکت دے بھئی ایسے لیڈر بننا آپ نے یہ جذبہ لے کے آئے اپنے پاس ذمہ داری اور ذمہ داری آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس گھر میں جس جگھر میں میں جا رہا ہوں یہ بیٹی ان کے پاس پیسے ہیں ان کے پاس نہیں ہیں یہ بیماری میں ہے یہ پریشانی میں یہ مشکل میں اور پھر جو تیسرا اہم ترین پوائنٹ ہے وہ ہے مسیح کی تعلیم خالص ڈیلیور کرنا اس میں امیزش نہیں کرنی بدد کو نہیں پھیلانا مسیح کی تعلیم کو خالص طریقے سے ڈیلیور کرنا کون سے طریقے سے مٹا خالص خوراک دینا کون سے پیڑ سید مند ہوگی پیڑ سید مند ہوگی پیڑ سید مند ہوگی پیڑ 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 ہی سید مند ہوگی پیڑ ہی روحانی تورتے ترقی کرے گی پیڑ ہی ہوگی نہیں تو لولی لگڑی پیڑ ہوگی بیمار پیڑ ہوگی اور پھر اس کے بعد نئی قیادت کی تربیت کرنا نئی قیادت کی نئی قیادت کی نئی قیادت کی ذمہ داریاں آگے ہیں پاس بانی مشاورت یہ ہمارا ساتھوہ لیسن ہوگا ساتھوہ ہفتہ ہوگا جو اس پہ بات کریں گے پاس بانی مشاورت دیکھئے گا یہاں پہ تصویر میں آپ کو نظر آتا ہوگا ایک نوجوان ہے اور ایک بزرگ ہے ایک پاس بان ہے اور ایک ساتھ کون ہے ایک نوجوان کلیسیا کا ممبر ہے ایک پاس بان ہے اور یہ تصویر میں دکھایا گیا اور وہ اپس میں ڈسکس کر رہے ہیں وہ اپس میں بات کر رہے ہیں اب بات کس پر کر رہے ہیں آج بہت سے نوجوان بے روی کے شکار ہو چکے ہیں آوارگی کا شکار ہو چکے ہیں نوجوان بیٹیاں بیٹے خدا سے دور جا چکے ہیں ان کے لئے آپ کو الگ سے ٹائم نکالنا پڑے گا اور اس وقت آپ کے مشورے کی اس وقت اسے جسے دوسرے لفظوں میں کانسلنگ کی ضرورت ہے اور وہ کانسلنگ صرف وصرف ایک پاس بان بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اور وہ کب کر سکتا ہے جب اسے معلوم ہوگا کہ اس بیٹی یا اس بیٹے کا بچہ خدا سے دور جا رہا ہے اگر وہ اس گھر کے حالات اور اپنی بھیڑوں کے مطلق تمام چیزیں جانتا ہے تب ہی جا کر وہ کر سکتا ہے اس بیٹے کی اور بیٹے کی کانسلنگ اور پھر اس کے بعد ذاتی مسائل آ جاتے ہیں ایک تے مذہبی مسائل آندے ہیں کہ بھائی جی انہوں نے میں نے کہا ہم انہوں فلانے دیگر مزائے بہے کہندے ہیں فلانے کہندے ہیں فلانے کہندے ہیں وہ تھے مسئلے جو برزہ آ تو کنفیوز ہو یہاں پہ ہے تو انہوں گائیڈ کینے کرنا ہے کس نے کرنا ہے کس نے کرنا ہے پاس بانے پھر اس کے ذاتی مسائل ہیں اس کے پرسنل جو ذات کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ کئی مرتبہ غنا کر کے اپنی ذات کے ساتھ اپنے اندر اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے تو وہ اس سے باہر نہیں نکلنا چاہتا اسے جج کس نے کرنا ہے اس کے ذاتی کانسلنگ کس نے کرنا ہے کس نے پاس بانے پھر اس کے روحانی ترقی پر توجہ کس نے دینی ہے الاغ 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 یا سمسی کو لیکن عورت آئی اور یا سمسی کو عورت آگے کہنے دیئے کہ تیرے شگردہ کو لیکن مسئلہ حال نہیں ہویا اگر تو کر سکنا ہے یا سمسی نے اسے وقت تو کر کے یا سمسی نے اس وقت یا سمسی دے ہواری پوچھ دے خدا نہیں ایک ہی پرابلم آئی کہ اچھیوی دعا کی تیسی مسئلہ کیوں نہیں آلویا یا سمسی نے الادگی چاہ جاکے انہوں نے دسیا کہ کہ خاص سیزا ماں سے دعا تے روزہ ضروری ہے اے الادگی چھے کانسلنگ کیتی ہے میرے بیٹے میری بیٹی جدھو تو وڈا پروجیکٹ کرنا ہے دعا تے روزے چھے اے روحانی تلیم روحانی کانسلنگ انہوں نے الادگی چھے جاکے کیتی الاغ جاکے کیتی لوگاں دے ویچ پبلک دے ویچ نہیں کئی چیزیں اسی پبلک دے ویچ بچے نال بچی نال بیٹی نال پہن نال پرانا لوگالن نہیں کر سکتے اور شرم دے آمدہ اے گرجہ کاری شاڑ جاندہ جو روح دور چل جاندی کتہ چل جاندی ہے اور روح کتہ چل جاندی یہ تھی خدا سے دور اور ہم نے روحوں کو بچانے کا کام کرنا ہے ہم نے کیا کام کرنا ہے روحوں کو اور پھر اگلا حصہ کلیسیا کی ترقی کے لیے ایلڈروں سے پاسبانوں سے اپنی ٹیم سے مشاورت کرنی ہے مشورہ کرنا ہے ہم نے کینج کامیاب ہو سکنے ہیں کیس طریقے نال روحانی توڑتے مزید ترقی کر سکنے ہیں کس طرح کر سکنے ہیں مشاورت کرنی ہے بے کے گل کرنی رفاقت رکنی ہے جنہوں رفاقت نہ دیتا گیا جلدی سے آگے بڑھیں گے ہم نیکس جی بیٹا کیجئے گا اہم لمحات میں حاضر ہونا یہ آٹھوہ ہفتہ ہوگا جس کے اوپر ہم بات کریں گے اہم ترین لمحات میں حاضر ہونا ایک پاسبان کی ذمہ داری ہے اب اہم ترین لمحات کون سے ہیں توڑی زندگی جو کوئی خاص لمحہ ہے جنہوں تسی قدیپ لینا ہو توڑی زندگی جو کوئی خاص لمحہ نہیں کوئی مومنٹ نہیں آسا یہ زندگی جو کنے اکنے شادی ہوئی تھے اپنے شادی تھا مومنٹ کوئی سے نہیں یاد اہم ترین لمحات وہاں پہ پاسبان تھا پاسبان میں اہم ترین لمحات میں ہونا بہت ضروری ہے کہاں پر اہم ترین لمحات ان میں پاسبان کا ہونا بہت ضروری ہے اور ایک اہم ترین لمحات وہ ہوتے ہیں جب انسان موت کی کشم کش سے اور بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے جب نا امید ہو چکا ہوتا ہے کہ میری تو امید ہی ٹوٹکی اہم ترین پاسبان ایمان دے انہوں کھڑا کرتا ہے کون کھڑا کرتا ہے یہ کون سے لمحات ہیں اہم ترین اور پھر مشکل وقت کئی کرجے دے تلے آ جاندے کئی پرابلم دے تلے آ جاندے کئی ایسی ایسی پرابلم دے تلے آ جاندے جندہ چاہ باہر نا امید ہو کے اپنے اپنے کمرے چے بند کر لیں دے اور کہندے ایسی خود خوشی کر لیے فلانا کر لیے فلانا کر لیے اسی دنیا تو دور نہ دیئے اس لمحات کے اندر ان لمحات کے اندر ایک پاسبان ہی اسے نکال سکتا ہے کیونکہ پاسبان کے ساتھ کون ہے اور وہ ساتھ کیا لے کے جا رہا ہے خدا کا خدا کا کلام جو زندگی دیتا ہے میں اس لئے آیا تاکہ تم زندگی پاؤ اور کونسی پاؤ کونسی زندگی پاؤ کسرات کے زندگی اور یہی وہ چیزیں ہیں جو آپ گرے ہوئے انسان کو نا امید انسان کو ٹوٹے ہوئے انسان کو آپ ان لمحات سے کھینچ کر موت کی وادیوں سے کھینچ کر باہر لے آتے ہیں اور وہ روح بچ جاتی ہے وہ روح کونسی ہو جاتی ہے بچ جاتی ہے اور پھر شادی کا سب سے اہم ترین لمحات جب نیا بندن نئے خاندان نئے جوڑے بننے جا رہے ہوتے ہیں دو خاندان آپس میں روحانی خاندان ہیں ایک نہیں ہیں مشورہ کارلانا چاہیدہ ہے کہ جیتے ہی شادی کرن ڈے ہیں اور ایک ادھر دی ڈریکشن ایک ادھر دی ایک دے ہوتے ایک گھڑی دے ہوتے مہران دا پہیاں لگا ہوئے تے ایک دے ہوتے پرادو دا دونوں اگے پہیاں ایک پرادو دا ہے تے ایک مہران دا تے لیول کی بیننس کی میں چلے گا ایک خدا آنال چلن والا تے دجا اور بیٹی دی زندگی پر باد ہو کر رہے جندی تو اس کے لیے روحانی پاسبان سے گارڈنیس لینا بہت ضروری ہے مشاورت میں کہ میری جو لائف ہے روحانی لائف دونوں پہ یہ برابر ہوں گاڑی کے مہران کے گاڑی کے دونوں پہ یہ برابر ہوں تو وہ سیدھی چلے گی ایک پرادو دا لگا ہے تے ایک مہران دا ایک پاسا اچھا تے ایک پاسا نیمہ تو چلے گی گھڑی اندھا تے ویلی ایک ڈیمیج ہو جائے گا اندھا سپرینگی ایک ڈیمیج ہو جائے گا کیونکہ پارے کبھا سے ہو جائے گا نا لائف دو ہے صحیح ہے کڑی یا منڈا دونوں ڈیمیج ایک پر جہاں پر آپ اپنا روحانی آپ جسمانی یا دوسرے چیزیں بندن بننے جا رہے ہیں وہاں پر آپ کو یہ معلوم ہونا چاہئے وہ روحانی لوگ ہیں یا نہیں ہیں اور ان کے لیے اہم ترین لمحات میں انہیں پاس سپان ہونا چاہئے جی بیٹا نیکس سلائیڈ کیجئے گا اور یہ ہے تنازات اب خاندانی تنازات بھی ہوتے ہیں اور خاندان کے بعد کلیسیا تنازات بھی ہوتے ہیں اور معاشرے کے اندر جی اس سے پیچھلے والی اب یہ تنازات جو ہوتے ہیں اس میں ایک سالسی کی ضرورت ہوتی ہے میاں بیوی جو پھڑا پہ جانتا ہے کلیسیا جو پہ جانتا ہے تو جو سلح کراتے ہیں انہیں کیا نام دیا جاتا ہے انہیں کیا نام دیا جاتا ہے ممبارک ہیں وہ جو خدا کے جو سلح کراتے ہیں وہ خدا کے تکینے کنے بیٹا بنا چاہتا ہے اور ایک کردار سب تو اہم ترین کندے کھلے پاسبان کو رب پاسبان نے خاندان میں بھی سالسی کا کام کرنا ہے اے نہیں کہ جاندے ہی لڑا دینا کنہ لیندیا اے نہیں کرنا کہ جاندے پہن دی سیڑ لے لینی تپرا دی سیڑ نہیں لینی سالسی کا کردار ادا کرنا ہے سلح کرانے والا کا کردار ادا کرنا ہے تاکہ اس کردار کے وسیلہ سے وہ خاندان روحانی طور پر روحانی طور پر ترقیز کر سکے اور پھر کلیسیا میں کئی مرتبہ عوضے پر لڑائی ہو جاتی ہے کئی مرتبہ عوضے پر لڑائی ہو جاتی ہے اس میں بھی ایک لیڈر ہوتے ہوئے ہمیں سالسی کا کردار ادا کرنا ہے پھر معاشرے میں ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے پوائنٹ آتے ہیں جہاں پہ تنازات کڑے ہوتے ہیں جہاں پہ جگڑے ہو جاتی ہیں وہاں پر بھی اہم ترین جو کام ہے وہ ہے پاسبان یہ نوہ ہمارا جو لیسن تھا اور آخری جو ہمارا ہوگا جی بیٹا نیکس سلائیڈ کیجئے گا کیا آئی پڑھنے میں کوئی رہنمائی کریں دیگر پاسبانی دیکھ بال کرنے والوں کو لیے تیار کرنا کس نے تیار کرنا ہے نئے لوگوں کو کس نے تیار کرنا ہے نئے لوگوں کو کس نے تیار کرنا ہے کس نے تیار کرنا ہے زوردار کلاپنگ کی جگہ ان کے لیے ایک پیڑی آوے کی جڑی آون والی پیڑی نو ایک پیڑی آوے کی جڑی آون والی پیڑی نو ایک نسل آئے کی جو آنے والی نسل کو تیار کرے گی اور ہم نے تیار کرنا ہے ایک لیڈرشپ آئے کی اور لیڈرشپ نے تیار کرنا ہے اور وہ نئی لیڈرشپ اس کے پر ہم یہ لاس لیسن ہوگا اور اسی کے ساتھ آج کا ساتھ سیشن ہم ختم کریں گے اور ان تمام لیسنز کو آپ یاد رکھیں گے جو نیکسٹ کلاس ہوگی ہم پہلے لیسن کے اوپر بات کریں گے اور اسی کے اوپر یہ پوائنٹس آپ نے بھولنے نہیں اور دس ہفتے ہم اسی کے اوپر انہی دس لیسنز کے اوپر ایک ایک کر کے ون بائی ون ہم سکھیں گے خدا کے کلام سے اور جانیں گے اور پھر اپنی روحانی ترقی کے لیے ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں سے سکھیں گے خدا انہی سیشن کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دیں میں آپ کی زوردار تعلیوں میں پاسٹر اکیل ناصر کو